تو آنڈرہ سپارٹ ٹی وی کا انتہائی مشکور ہو کہ یہاں پہ اس نے کافی مشکلات کے باوجود منارے پاکستان پہنچے ہم ہمارا تو ایک عقیدہ ہے ایک ایمان ہے اور وہ یہ ہے کہ 75 سال سے جو ملک کو لوٹا جا رہا ہے تو ہم اس بار خدا کرے کا ہمیں ازادی مل جائے ہم اس ازادی کے تحت ہر چگہ میں پروگامہ ٹنگ کرنے کے لئے جاتے ہیں اور انشاءاللہ ہم خان صاحب کے اندر یہ کوالٹی بھی دیکھتے ہیں انشاءاللہ ہم امریکہ کے غلامی سے پاکستان کے سپلشمنٹ کے غلامی سے اس بار انشاءاللہ ہمیں ازادی ملے گی اور یہی ہماری کوشش ہے یہی ہمارا واپ کا سوچ ہے کہ آپ ترقی کریں پاکستان ترقی کریں اور ہمارے پیسلیں ملک کے اندر ہو بیسے تو جو ہے وہ تمام پاکستانیوں نے بہت سفر کیا پاکستان کے لئے قربانیاں بھی بہت دیئے لیکن جو ہمارے پشتون بھائیوں نے سب سے زیادہ سفر کیا سب سے زیادہ قربانیاں دیں لیکن یہاں پر جو ہے وہ ان پر دہشتگردی کا لیبل لگا دیا گیا ہے ایک حکومتی جو ہے وہ خاص رکن کی جانب سے تو کیا کہیں گے اس پر آپ یہ آپ نے اچھا سوال اٹھایا اصل بات ہے کہ جب آپ پاکستان کو بناتے ہوئے دیکھو تو سب سے زیادہ قربانیاں پتھانوں نے دی ہے اور ابھی آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان باہر بھی لگائے ہیں اس سے نہیں سنبھال ہو رہا ہے واحد پتھانت ہے کہ بے پیسوں ان کے نو کرتے اور وہ بھی سنبھال کر رہا تھا ابھی تو جو لوگ دشتگردی کا دفعہ لگاتے ہیں آپ کو بتائیں سر کا ان کے مقابلے میں ان کو کچھ وزارتیں گرانتہور میں ملی ہے اور اس وزارت کو سنبھالنے کے لیے اس نے پتھانوں کو بھی دشتگرد کرا دیا اور لوگوں کو بھی انشاءاللہ ہم دشتگرد نہیں ہے ہم محبت وطن ہیں اور انشاءاللہ محبت وطن رہیں گے بلکل درست بات ہے اگر پتھانوں کو بھی